اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفو ٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپڈیٹ کے ساتھ آج کیسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو دبی بورڈر رول کے متعلق اور جو یہ نیا رول ہے وہ چوبیس دسمبر یعنی کل لاغو ہوگا اس رول کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں اس سے پہلے والا رول بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ رول جو نیا والا ہے ٹونٹی فور کو لگنا ہے تو اس سے پہلے جو لوگ ابو دبی بورڈر سے ان آٹ کریں گے ان کو پچھلے رول کو ہی فالو کرنا ہے اچھا ابھی پہلا رول کیا تھا پہلا رول جو تھا آپ جب ابو دبی بورڈر پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فورتھ ڈے اور ایٹھ ڈے کو ٹیسٹ کروانا ہوتا تھا اگر آپ کانٹینیو چار یا آٹھ دن رہتے ہیں اگر اس سے پہلے آ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تین دن ہے تین دن رہا آپ نے ابو دبی میں اور بعد میں واپس سے لے گئے تو آپ کو پھر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چار دن یا آٹھ دن لگا تار آپ رہتے ہیں تو چوتھے اور آٹھویں دن ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے اس سے بعد آپ جتنی دیر مرضی رہیں ابو دبی کے اندر آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بات ہوگی اس سے پچھلے رول کے مطابق جو کہ آٹھ نومبر دو ہزار بیس کو لاغ ہوا تھا اب وہ رول جو آگے لگے گا چوبیس دسمبر کو اس کے بارے میں کیا آپ ڈیٹ ہے اس کے تین سٹیپ ہیں جو انہوں نے چینجز کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے یو ای میں جو ابودبی کے علاوہ جو سیٹی ہیں آپ نے ابودبی کے اندر دیفنیٹ لیانا ہے تو جو آپ کی سیٹی ہوگی آپ نے وہاں سے COVID-19 کا ٹیسٹ کروانا ہے دوسرا جو اس کا سٹیپ ہے پہلے جو ویلیڈیٹی تھی اس ٹیسٹ کی وہ 48 آور تھی ابھی اس ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 72 آورز ہے بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ابودبی میں انٹر ہونا ہے اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ابھی آپ جب ابودبی بورڈرز پہ انٹر ہو جائیں گے تو آپ کو صرف اور صرف 6 ڈے کو ٹیسٹ کروانا ہے کیا 6 ڈے کو چوتھے دن اور آٹھوے دن ٹیسٹ نہیں کروانا ٹھیک ہے آپ کو 6 ڈے کو ٹیسٹ کروانا ہے کرونا وارس کا اب یاد رہے کہ اگر آپ اس ٹیسٹ کو نہیں کرواتے اگر آپ 6 ڈین یا 6 ڈین سے زیادہ ابودبی میں رہتے ہیں بورڈر پہ انٹری کرنے کے بعد تو آپ کو فائن آ سکتا ہے اگر آپ 6 ڈے کو چھٹے دن کو آپ ٹیسٹ نہیں کراتے ابھی یہ دن کیسے کاؤنٹ کرنے ہے جس دن آپ نے ابودبی بورڈر میں انٹری کرنی ہے اسی دن آپ کا وہ پہلا دن کاؤنٹ ہوگا اور پھر اگر آپ 6 ڈین یا 6 ڈین سے زیادہ رکھتے ہیں تو پھر چھٹے دن 6 ڈے کو آپ کو ٹیسٹ کروانا لازمی ہو جائے گا اگر وہ آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کے اوپر فائن آ سکتا ہے اب یہ پبندی بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے یوں ویکسین کرونا ویکسین کے اوپر حصہ لیا ہوا ہے اس میں ویلنٹیر ہیں اس کے اندر ان کو یہ اس رول کی پاسداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ٹریک بنے ہو ہیں امرزنسی لینے ریڈ لینے میں جا کر وہ اپنے آپ کو شو کروا سکتے ہیں ان کا جو ایک مارک ہوگا لہوسن اپلیکیشن میں ان کا ڈیفرنٹ مارک ہوگا اس بیس پہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جیے کرونا ویکسین اس بندے نے لگوائی ہوئی ہے اور یہ ویلنٹیر ہے اور ہم اس کو جانے دیتے ہو اس کو پر کوئی بھی رول جو ہے وہ فالو نہیں ہوتا لاغو نہیں ہوتا امیت کروں گا آپ کو ابھی بارڈر کی جو نئی اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسی انفارمیٹیو اور انڈرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے میوزک چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جس کا بٹن آپ کو ادھر کہیں ادھر ادھر مل رہا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ